موسیقی 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 کی تحقیقات کارن کو مطالب کی ہو گئے ہوئے چیف جسٹس رنجن گگوئی تھا جسٹس سنجیو کھنڈا پر مستمیل ایک بینچ ایک وکیل کی طرفوں دائر عرضی کی سماعت کاریا تھا قابل ذکر ہے جہ پلواما دیشت گرد حاملہ ماں سی ار پی ایف کا چالی جوان شہید ہو گیا تھا یورپین یونین نے پاکستان کیو ہے جہ وہ دیشت گردان کے خلاف کار ماں سی ار پی ایف کا چالی جوان حلاق ہو گیا تھا گورنر ستے پال ملک نے ڈی ایس پی امن اٹھا کرنا خراجہ کی تدپیش کی ہوئے امن اٹھا کر کالوادی کشمیر ماں کلگام زیلہ کا گران توری ماں ملیٹنٹاں مخالف کاروائی گئے دوران شہید ہو گیا تھا اس اسلام آج زیلہ پولیس لینڈ جمعوں ماں منقض ایک تقریب گئے دوران مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ قانون ساز اسمبلی کا سپیکر ڈاکٹر نرمل کمار سنگھ گورنر کا صلاحکاراں سیول تے پولیس کا سینئر افسرہ کے نال نال سیاسی لیڈرہ نے بھی شہید ڈی ایس پی نہ خراجہ اقیدت پیش کی ہو اس تو پہلا گورنر ستے پال ملک مرکز وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ تے گورنر کا صلاحکاراں نے شہید ڈی ایس پی امن ٹھا کرنا یاد کی ہو تے سوگوار کمپا سنگھ دلی ہمدردی ظاہر کی اسے دوران ہزارہ کی تعداد ماں لوکا نے بھی شہید ڈی ایس پی امن ٹھا کرنا خراجہ کی تتپیش کی ہو خطہ کا باقی حصہ تے بھی لوکا نے شہید گا علاقہ کو دور لا گئے انہا نا خراجہ کی تتپیش کی ہو یہ خبر تم ریڈیو کشمیر جمہو تے سن رہے آئیں خبران کا باقی حصہ نال جاوید چودری جمہو کشمیر پولیس گر ڈائریکٹر جنرل دل باگ سنگھ نے کی ہو جے پاکستان کی طرفوں جمہو کشمیر ماں دہشتگردی روکن بار ہے قائوی اشاروں نہیں ملے ہو انہاں نے کی ہو جے ریاست ماں آمن بحالی واسط ہے حفاظتی دستہ کام کر رہے ہیں ڈی جی پی نے کی ہو جے جائش محمد لشکری تیبات ہے کو جے دوجہ گروپ وادی کشمیر ماں سرگرمی جاری رکھیا وائیں انہاں نے کی ہو جے پولیس تیدو جا حفاظتی دستہ دہشتگردی کو مقابل کرن واسطہ کاروائی کر رہے ہیں تیویں پر امیدیں جے آتا مہینہ ماں صورتحال بہتر ہو جائے گی ڈی جی پی مصوف آج جمعو ماں شہید ڈی ایس پی امن کمار تھاکو نا خراج عقیدت پیش کرن تو بعد اخباری نمائندہ سنگل کروات کر رہا تھا انہاں نے مزید کی ہو ہے جے حفاظتی دستہ نہ اپنی قربانی ورفخر ہے وادی کشمیر کا کلگام زلہ ماں دو پاکستانی باشندہ جیڑا جی جیش محمد ملیٹینٹ تنظیم کا آلہ کمانڈر تھا تیہ کئی دہشتگردی جرائم مطلوب تھا سمیت اقتصادم کے دوران ترہ ملیٹینٹ خلاق ہو گیا ہیں ان ملیٹینٹیں کی دہشتگردی سرگرمیاں بارے ان کے خلاف کئی دہشتگرد جرائم آلہ مقدمہ درجیں جائے ٹاکرہ تین پولیس نے گولی سکو برامت کی ہوئے جس ماں بندوق بھی شامل ہے زلہ گا توری گام علاقہ ماں کل اقتصادم گے دوران پولیس گو ایک ڈی ایس پی تیہ فوج گو ایک جوان شہید ہو گیا وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیو جے مرکزی حکومت تعلیمی نظام نہ بہتر بنان گی وعدہ بند ہے ویں اج ادھنپورما گورمنٹ ڈگری کالیج گا طالب علماء تے استادہ نال گلگ بات کر ریا تھا وزیر مصوف نے کالیج باس تے کئی ترکیاتی پروڈکٹنگو نی پتھر بھی رکھے ہو انہوں نے کالیج گی خودکار لائبریری گو افتتا کی ہو اس تو علاوہ سی سی ٹی بھی نظام سمارٹ کلاس روم تے کچھ اور پروڈکٹنگو بھی افتتا کی ہو گئے ہو ڈاکٹر سنگ نے کمیسٹری شعبہ گی نمی بلاک گووینی پتھر رکھے ہو اس سلسلہ میں مزید جانکری مرازلہ نامانگار گی زبانی آج ادھنپور کے گورمنٹ ڈگری کالیج میں کئی اہم ترکیاتی کاموں کا سنگ بنیاد تتھا افتتا کیا جن میں کالیج کے جدید ترین لائبریری کالیج خوصل کی نگرانی کے لیے لگائے گئے سی سی ٹی ای کیمراز، سمارٹ کلاس روم، اپ گریڈیڈ باٹنی لیب اور بارش کے پانی کو مزید اسمال کرنے کا پروجیک بھی شامل تھے اس موقع پر بولتے ہوئے ڈاکٹر سنگ نے کہا کہ سرکار تعلیم کے میار کو انچائیوں پر لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں نہ صرف جمہ کشمیر بلکہ پورے ہندوستان میں تعلیم کا میار اتنا بلند ہونے والا ہے کہ دوسرے ممالک سے یہاں لوگ پڑھائی کے لیے آئیں گے آخر میں ڈاکٹر جیتیندر سنگ طلبہ سے اوپن سیشن میں بھی رو برو ہوئے انیل دوبے ادھمپور جمہو سرنگر کومی شہرات تازہ پسی پین کا نتیجہ ماں گڑیاں کی آوجائی واسطہ بند کر دیتی کہ یہ ہے اس سلسلہ ماں مزید جانکری سنگ مارا نہ مانے گا جمہو سنگر آشتیا راج مارک پر آج ٹرائفک پولیس کی طرف سے یاتری وہانوں کو سنگر سے جمہو اور پٹنی ٹاپ میں چھے دنوں سے درماندہ تیل کے ٹینکروں کو سنگر کی طرف جانے کی اجازت دی تھی تاہم ناشری اور ممپسی میں پتھر گر آنے کی وجہ سے صبح دس بجے سے راج مارک کو دوبارہ یاتایات کیلئے بند کیا گیا ایس ایس پی نیشنل ہائیوے نے بتائے کہ ممپسی میں لگاتار پتھر گر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سنگر جا رہے دو سو تیل کے ٹینکروں کو ممپسی اور رامبن کے بیچ روک دیا گیا ہے جبکہ سنگر سے جمہو کی طرف آنے والے یاتریوں کو بانحال رامسو اور کازیگون میں روک دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ رامبن سیکٹر میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے بحالی کا کام شروع نہیں کیا جا سکا خرشید پڑرو کازیگون گورنر ستیپال ملک کی ہدایات ور عمل کرتا ماں صلاحکار کی وی جے کمار پالک عوامی شکایت کا اضالہ کی خاطر ایک کیمپ کو انقاد کریں گا یو کیمپ کنوینشن سینڈر کنال روڈ ماں منقد ویگو عوامی وفوت تنظیمانہ مشوردی تو گیو ہے جیویں صلاحکار مصوف سنگ پلک سویر داس بجے تون دو پیر بارہ بج گئے تری منٹ بشکار ملاقات کر سکیں جمہو کشمیر انٹیگریٹڈ بچہ تحفظ خدمات یعنی جے کے آئی سی پی ایسی گی طرفوں جمہو ماں کال ایک روزہ پروگرام کو انقاد کی ہو گئے ہو اس موقع ور چیئر پرسن حسنین مسعودی مہمان خصوصی تھا جنہاں نے نابالک بچان کے بارہ انصاف نظام کا سلسلامات ڈی سی پی او ایس کا کردار ور زور پائے ہو انہاں نے کیوں جے شرکت کاراں ور زور پائے ہو جے وہیں بچان کا حقوق کا تحفظ واسطہ ہے ملجل گئے کم کریں تے آخیر ماں خاص خاص خبر ایک بار پھر وزیراعظم نئندر موڈی آج نوی دلی معقومی جنگی یادگار گئے جار قوم کے ناوقف کر رہے ہیں سپریم کون نے حفاظی درستہ بارے انسان حقوق کا تحفظ کو مطالبہ کرنا لی عرضی ورسنوائی کرن واسطہ رضا مندی ظاہر کر لی ہے گورنر ستے پال ملک نے ڈی ایس پی امن اٹھا کر نا خراجہ کی تت پیش کی ہوئے پولیس کا ڈی جی پی نکی ہو جے ریاست ماں پاکستانی عدد دیت گردی ماں کمی آنگو کوئی اشاروں نہیں ہیں تے وزیر مملکت ڈاٹر جتندر سنگھ نے کی ہو جے حقوقت ملک ماں تعلیم نظام ماں بیتری لیانگا وعدہ کی پابند ہے اس کے نالی گوجری ماں خبران کو یو شمارو ختم ہوئو ہے